جی اسلام علیکم کلاس بیٹے کیا حال چلیں آپ کے اچھا بیٹا کل ہم نے ایرس پڑھی تھی اور آج ہم پڑھیں گے کہ جب ڈی بگنگ بھی ہو جاتی ہے ایرس بھی درست ہو جاتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم پروگرام کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں پروگرام کو ایمپلیمنٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پروگرام کو انسٹال کرتے ہیں جیسے آپ پروگرام کو انسٹال کرتے ہیں تو پھر یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے تمام اپریشنز جو آپ چاہتے ہو وہ پروگرام اس کا انسر کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایمپلیمنٹیشن جب پروگرام ایمپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی مینٹیننس اور اپ ڈیٹنگ ہو جاتی ہے یہ بڑی ضروری ہوتی ہے بیٹے آپ کو پتہ ہے کہ مینٹیننس کسی بھی سوفوئر کو مینٹین کرنا ایک اون گوئنگ پروسیس ہے یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور اپ ڈیٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی فیس بک وغیرہ بھی اپ ڈیٹ ہوتے ہیں ویٹس ایپ وغیرہ بھی اپ ڈیٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ بھی سارے پروگرامز ہی ہیں تو اس کے بعد مینٹیننس اور اپ ڈیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے اس کو ہم نے رکھنا ہوتا ہے جو امپروف کرتی ہے آپ کے سوفوئر کو ٹھیک ہے یہ صرف یہاں تک کرنا آپ نے مینر ایمپرویمنٹ ایمپرویمنٹس تک ٹھیک ہے اور اسینشلی ایٹ اس دا ایکسپینشن اپ ڈیٹنگ اینڈ ایمپرویمنٹ اوپ پروگرام آفٹر انسٹالیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ یہاں تک بھی کافی ہے انسٹالیشن تک اور آخری جو پروسیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈاکومنٹیشن لو جی آپ کا پروگرام کا یہ جو میتھرڈ ہے کمپلیٹ ہوا ڈاکومنٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے بنایا ہوتا ہے آپ اس کو ڈسکرائب کرتے ہو اس پروگرام کو ڈاکومنٹیشن میں لے کے آتے ہو اس کا ڈیزائن تیار کرتے ہو اس کی کوڈنگ کے میتھرڈ ٹیسٹنگ پروپر اس کا یوز سارا کچھ ریڈی کر کے تو آپ اس کو ڈاکومنٹ کر لیتے ہو یعنی اس کے پیپر بنا لیتے ہو تاکہ آپ کا کوپی رائٹ ہو اور اس سوفٹ ویئر پر صرف آپ کا ہی حق ہو کیونکہ آپ کے پاس اس کی ساری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے یہ آپ نے لکھنے ہوتی ہے موڈیفائی اور اپ ڈیٹ اٹ تک یہاں تک یہ اب تین پوائنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے اب آپ کا جو پرابلم سالونگ میتھرڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا جب آپ ڈیبگنگ وغیرہ کر لیتے ہو پھر آپ نے پروگرام کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کر کے وہ کام کر رہا ہوگا پھر آپ نے اس کی اپ ڈیٹنگ اور جو مینٹیننس ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اس کی بھی کرنی ہوتی ہے چھوٹے اور انڈ پہ جا کے آپ ایک ڈاکومنٹ بھی بنا دیتے ہو جیسے پبلش کرنا ہے تو وہ پبلش بھی ہو جاتا ہے تاکہ دوسرے جو پروگرامر ہیں وہ آپ کے پروگرام سے مدد لے کے بڑے اور مزید اچھے پروگرامز بھی تیار کر سکیں لیں بیٹے یہ آپ کا problem solving method کا ایک پورا topic complete ہو گیا اوکے بچے اللہ حافظ